جے ماں وندے وافنی دوستو فواگت ہے آپ سبی کا دلی سے ماتا وندے وافنی مندر تک جانے والی سبی ٹرینوں کی جانکاری کے اس ویڈیو میں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی چمتکاری اور ریفے مئی مندر ماں وندے وافنی مندر کے بارے میں اور ساتھ ہی اس ویڈیو میں آپ کو جانکاری ملے گی کہ آپ دلی سے ماتا وندے وافنی مندر جو کی اتر پردیش کے مرجاپور کی ودیانچل پروت پر ماں گنگا ندی کے کنارے ستھت ہے وہاں تک آپ ٹرین دوارہ کیسے پہنچ سکتے ہیں ڈلی سے ودیانچل تک جانے والی سبی ٹرینوں کا کرایا ٹرینوں کا سمیں اتیادی کی جانکاری بھی آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہے ڈلی سے ودیانچل کی دوری کی بات کی جائے تو وہ ہے لگ بگ 770 کلومیٹر کے آسپاس ڈلی سے ودیانچل پہنچنے میں ٹرین دوارہ لگ بگ 11 سے 12 گھنٹے کا سمیں لگتا ہے ودی واسنی مندر کے سب سے نایدیک ریلوے سٹیشن کا نام ہے ودیانچل ریلوے سٹیشن ودیانچل ریلوے سٹیشن سے مندر کی دوری کی بات کی جائے تو وہ ہے لگ بگ 1 کلومیٹر کے آسپاس ماتر 5 سے 10 پینٹ میں آپ ریلوے سٹیشن سے مندر تک پہنچ سکتے ہیں سٹیشن سے بہار آتے ہیں آپ کو بیٹری رکھا اور آٹو کی سویدہ بہت ہی آرام سے مل جاتی ہے آٹو والے سٹیشن سے مندر تک جانے کے لیے لگ بگ 20 روپے پرتی سوالی چارج کرتے ہیں ورجہ پور کے وندے پروت پر ستھاپت ماہ وندے واسنی کا دربار 51 شکتی پیٹھوں میں سے ایک ہے اس کی مہیمہ کا دھرم گلندوں میں تو اللیک ملتا ہی ہے ساتھ ہی شردالو بھی ماہ کے اس وروف کو بہت ادھک مانتے ہیں کہتے ہیں اس مندر سے آج تک کوئی کھالی ہاتھ نہیں گیا آپ کی کیسی بھی کسی بھی پرکار کی منوکامنہ ہو جو لمبے سمیں سے پورن نہیں ہو رہی اس مندر میں جانے پر وہ منوکامنہ جرور پورن ہوتی ہے مہا بھارت ہو یا پدم پران ہر جگہ ماہ کے اس وروف کا ورنن ملتا ہے ماہ وندے واسنی کی پوجہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ماہ کے اس وروف کی پوجہ فرشتی کے آرم سے ہی ہوتی آ رہی ہے بانیتہ انفار فرشتی آرم ہونے سے پورو اور پرلے کے بعد بھی اس چھیتر کا افتتو کبھی فماپت نہیں ہو سکتا شافتروں میں اس بات کا بھی علیک ملتا ہے کہ آدھی شکتی دیوی کہیں بھی پورن روپ میں وراجمن نہیں ہے ودیانچل ہی ایک ایف اف تھان ہے جہاں آدھی شکتی کے پون وگڑے کے درشن ہوتے ہیں تو چلیے اب بات کرتے ہیں دلی سے ودیانچل تک جانے والی فبی ٹرینوں کی جانکاری اسی کے ساتھ دوستو آپ سے ایک ونمر نویدن ہے جیدی اس ویڈیو میں دی گئی جانکاری آپ کو اچھی لگے تو کرپیا ویڈیو کو لائک اوشے کریں اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو کرپیا چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور ماتا وندے واسنی مندر جانے سے پہلے اپنی ایک حاجری ماں کے چرنوں میں اس ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جرور لگائیں جے ماں وندے واسنی تو چلیے اب ٹرینوں کی جانکاری کو شروع کرتے ہیں ہماری ٹرین نمبر ایک سے آج کی ہماری پہلی ٹرین کا نام ہے جمہو توی سنبھلپور ایکسپریس اس ٹرین کا نمبر ہے 18310 یہ جمہو سے سنبھلپور تک چلنے والی ٹرین ہے یہ دلی کے دو ریلوے سٹیشن کو کور کرتی ہے پہلا سٹیشن ہے سبجی منڈی کا جہاں سے یہ صبح 5.53 منٹ پر چلتی ہے اور اس کے بعد پرانی دلی ریلوے سٹیشن سے یہ صبح 6.50 منٹ پر چلتی ہے اور لگ بگ 12 گھنٹے 40 منٹ کی یاتروں کو پورا کرنے کے بعد ویدھیانچل کے ریلوے سٹیشن پر شام کو 6.53 منٹ پر پہنچا دیتی ہے یہ سبتہ میں 4 دن چلنے والی ٹرین ہے فوم وار کو بودھ وار کو شکر وار کو اس ٹرین میں آپ فلیپر کا تھرڈ ایفی کا اور سیکنڈ ایفی کا ٹکٹ لے کے یاترہ کر سکتے ہیں دھیان رکھیں دوستو وہ سبھی ٹرینوں کا کرایا الگ لگ ہے ٹرینوں کا کرایا آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہے تو چلیے بات کرتے ہیں ہماری اگلی ٹرین کے بارے میں آج کی ہماری اگلی ٹرین کا نام ہے جمہو تبی ٹاٹا نگر ایکسپریس ایف ٹرین کا نمبر ہے 18102 یہ جمہو سے ٹاٹا نگر تک چلنے والی ٹرین ہے یہ ٹرین بھی دلی کے دو ریلوے سٹیشن اور اپنی 12 گھنٹے 40 منٹ کی یاترہ کو پورا کرنے کے بعد بھی دھرچل کے ریلوے سٹیشن پر شام کو 6 بچ کے 33 منٹ پر پہنچا دیتی ہے یہ ٹرین سبتہ میں تین دن چلنے والی ٹرین ہے منگل وار کے دن برفپتی وار کے دن اور روی وار کے دن اس میں آپ فلیپر کا تھرڈ ایسی کا اور سیکنڈ ایسی کا ٹکٹ لے کے یاترہ کر سکتے ہیں تو چلیے بات کرتے ہیں تیسری ٹرین کے بارے میں اس ٹرین کا نام ہے مہانندہ ایکسپریس اس ٹرین کا نمبر ہے 15484 یہ دلی سے علیپور دور جنگشن تک چلنے والی ٹرین ہے یہ دلی کے دو ریلوے سٹیشن کو کور کرتی ہے پہلا ہے پرانی دلی کا جہاں سے یہ صبح 7 بچ کے 35 منٹ پر چلتی ہے اور اس کے بعد شادرہ کے ریلوے سٹیشن سے یہ صبح 7 بچ کے 33 منٹ پر چلتی ہے اور اپنی 11 گھنٹے 25 منٹ کی آترہ کو پورا کرنے کے بعد ویدھانچل ریلوے سٹیشن پر شام کو 7 وجہ پہنچا دیتی ہے یہ ٹرین سبتہ کے 7 دن چلنے والی ٹرین ہے اس میں آپ فلیپور کا 3rd ایکونومی کا 3rd ایسی کا 2nd ایسی کا اور 1st ایسی کا ٹکٹ لے کے آترہ کر سکتے ہیں آج کی ہماری اگلی ٹرین کا نام ہے مہا بودھی ایکسپریس اس ٹرین کا نمبر ہے 12398 یہ دلی سے گیا جی تک چلنے والی ٹرین ہے یہ نئی دلی ریلوے سٹیشن سے دوپیر کو 12 بچ کے 50 منٹ پر چلتی ہے اور 8 گھنٹے 48 منٹ کی جرنی کو پورا کرنے کے بعد رات کو 9 بچ کے 38 منٹ پر ویدھانچل ریلوے سٹیشن پر پہنچا دیتی ہے یہ سبتہ کے 7 دن چلنے والی ٹرین ہے اس میں آپ فلیپور کا 3rd ایکونومی کا 3rd ایسی کا اور 2nd ایسی کا اور 7th ایسی کا ٹکٹ لے کے آترا کر سکتے ہیں آج کی ہماری 5 میں ٹرین کا نام ہے مگد ایکسپریس اس ٹرین کا نمبر ہے 20802 یہ دلی سے اسلامپور تک چلنے والی ٹرین ہے یہ نئی دلی ریلوے سٹیشن فیرات کو 9 بچ کے 5 منٹ پر چلتی ہے اور اپنی 10 گھنٹے 22 منٹ کی آترا کو پورا کرنے کے بعد اگلے دن صبح 7 بچ کے ہر ڈیسی کا 2nd ایسی کا اور 1st ایسی کا ٹکٹ لے کے آترا کر سکتے ہیں تو دوستو کچھ اس پرکار سے ہے دلی سے ماہ وندے واسنی مندر تک جانے والی ٹرینوں کی جانکاری اگر یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہو تو ایک بار فرصے ونمر نویدن کرپیہ ویڈیو کو لائک اوششے کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور کمنٹ سبی کا تہہ دل سے دھنیواد